اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ از خون رگ مزدور سازد لال ناب از جفائے دے خدایاں کشتے دے کانا خراب انقلاب ہے انقلاب یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسیرے کی کبائیوں سے وہ عیش کرتا ہے انقلاب انقلاب لیکن وہ باور بلس ہوگا انقلاب تمہیں آئے وہی بھی دار گویا کہ ہم نے اللہ سے بد اہدی کی اس بد اہدی کی صدا کیا ہے نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا سورہ توبہ کی تین آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی جنہوں نے اللہ سے قہد کیا تھا اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا خون صدقہ خیرات کریں گے بلکل نیک ہو جائے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا توب کیا کیا بغلو بہی پھر انہوں نے بخل سے کام لیا وَتَوَلَّوْا پِرْمُونَ لِي وہم غلدون اعراض کیا نتیجہ کیا نکلا فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق داگ دیا اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جہنم کے سب سے مچنے طبقے وہی جو عشد الازام یوم القیامت ہے یوردونہ الہ عشد الازام اگر پورے دین پر کاربن نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید تلین عزام میں جوکے جاؤں گے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی سورہ منافقین میں بھی پڑھ لی اِن کے لیے اے نبی آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین برطل لَيَّقْفِرَ اللَّهُ اس نفاق کے تین شکلیں ہیں نفاق باہمی وہ ایک قوم ایک نہیں رہی اب بھون اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہوگی اسبیتیں اتنے کا لنگویسٹک پرومنشن ہوں کہاں ہیں تحلیل نفاق باہمی ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی اگر تینوں چیزیں ہو تو وہ کٹر منافق ہیں نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے اپنے معاشرے کو دیکھ دیجئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائم ہے اب تو عربوں کے معاملے ہوتے ہیں وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکلوں ہزاروں کی اب نہیں ہے ملینز ملینز کا معاملہ اللہ ماشاءاللہ سواز کے بھی جو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہے لیکن یہ کہ وہ ایکسپشنز ہیں اور تیسری سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت قراردار مقاسد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے اور اسی قراردار مقاسد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں اسی دستور کے اندر یہ دفعہ بھی موجود ہے کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافع نہیں کی جا سکتی لیکن آپریٹیو نہیں ہے آپریٹیو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کانسل بنا رکھی ہے وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال ریپورٹیں پیش کرتی رہے گی ریپورٹوں کا کیا حشر ہوگا ان کی اپلیمنٹیشن گارنٹیر ہے یا نہیں کچھ لکھر نہیں فیڈر سے یہ کورٹ بنائی دو ہتکڑیاں بھی بینا دیں اس کا دو بیڈیاں بھی پینا دیں دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج جو یوڈیشن لاغز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج فیملی لاغز بھی تمہارے دائرے سے خارج اور مالی قوانین بھی دس سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج اس سے بڑا مکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ اب اس کی سزا جو ہے وہ بگت رہے نمبر تین مذہبی دہشت کر دی کبھی سنی تھی اس نویت کی کون کر رہے ہیں چاہے وہ آلیکار ہوں باہر کے ہیں تو یہاں کے باہر منا آدمی کوئی آکے نہیں کر رہا ہے ہے تو یہاں کے آلیکار بن گئے ہوگے وہ رو کے ہوں وہ مساد کے ہوں کوئی بھی ہوں لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کبر کیسے مل جائے انہیں اس کے لئے آپ لوٹ کیجئے سورہ اعنام کی آیت نمبر پینسٹھ اللہ نے اپنے تین قسم کے عذاب گلوائے جن میں بدترین عذاب یہ ہے کہہ دیجئے نبی اللہ اس پر قادر ہے کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے تمہارے قلموں کے نیچے سے زمین پٹ جائے زلدلہ آ جائے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو یہ تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ دیوائن پنشمنٹ جس کا ہم سو سکار ہے چوتھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے دیوانہ ہو چکا ہے ادھر سے پھر ایک نہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر نہیں تھی دجال جو ہے ایک سال چند مہینے کا معاملہ ہے جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قمضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا باقی کسی کو نہیں دے گا اور اگر نشیہ میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک خلاوں میں گیا وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہاں بوڑی عورت کے فوٹو میں نے دیکھا تھا سلید تری سرنی میں اپنا پل آور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کے یہ حال ہوا اس ملکہ ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا سبا قومِ سبا قمیمی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے نشانی رکھی تھی جنتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَال دو جنتیں دی تھی ہم نے پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا رشتقی پاکستان مغربی پاکستان کُلُو مِنْ رِسْكِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهْ بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّ الْغَفُورِ کھاؤ اللہ کے رسم سے کتنی خوشحالی تھی پاکستان پرنے کے بعد ہندوستان جیسی کچھ شد داخل ہوتا تھا پاکستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی آفتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانی سو ملک میں داخل ہو گئے اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹر ملک میں آگئے کتنی خوشحالی تھی قُلُو مِنْ رِسْكِ رَبِّكُمْ بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّ الْغَفُورِ فَعَارَدُو جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کوئی ان کے لئے دونوں دو جنگل بے پیدا باقی رہ گئے جو انہوں نے کوئی پیلو کوئی اور ڈیلے کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئے زیادہ زیادہ بیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا وَحَلْ نَجَازِ إِلَّا الْكُفُورِ اور ایسا بدلہ ہم دیتے ہیں انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکری بہرحال چونکہ اسی ملک کا قوم سبا تھی اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَمَزَّقْ ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی اس کی بڑی عظمت تھی اس کا بڑا تلتنا تھا اور دب دبا تھا اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دی اس صدی میں دو عظیم مبلکتیں عظیم سلطنت نصیہ منصیہ ہو گئے پہلی جنگ عظیم کے بعد میک اف دی ورل اب کبھی طالب علم دھوڑا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یہ یو ایس ایس آر زمین رہتی ہے نہ بدل جاتے ہیں ایڈنٹیٹی بدل جاتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے ایک چند پہلوں سے اور دیکھ لیجئے یہ ادر سائیڈ آف دی پکچر ہے چار سو سال کی تجدیدی مسائی ہمارے پشت پر ہے ایک ہزار سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے گیارویں صدی بارویں صدی تیرویں صدی چودویں صدی تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے مجددین امت ثانی شیخ احمد سرحمدی بارویں صدی کے مجدد آدم شاہ ولی اللہ دہلوی تیرویں صدی کے مجدد آدم سید احمد بریلوی چودویں صدی کے مجدد آدم شیخ الہین بولانا محمود حسن اور عظیم اور شخصیات اللام اقبال مولانا بودودی مولانا انجاس ایسے شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کے شخصیات نہیں یہ سارا ہمارے پیشے ہے یہ کیا ہے یہ بار ہے ہم پر ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اصلاف کی طرف سے پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجئے ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ انٹیلیکچول اور سپریچول سینٹر آف گریوٹی آف اسلامی ورل ورل آف اسلام ہیس شفٹیڈ ٹو ساؤت ایشیا اقبال جیسا مفقر جو پیدا ہوا آپ اندادہ کی ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز پھر سپین ہوا ہے علم کا مرکز پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسے شخصیات عمری ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹیلیکچول سینٹر آف گریوٹی آف دس امہ ہیس شفٹیڈ ٹو ساؤت ایشیا تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفائے آدھا کیا تھا انہوں نے معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا بول مالا کرنے کے لیے یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ ٹو تھڑ تو مجھ جائے اس سارے دباؤ سے جو آ رہا تھا تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندوں پر ہے وہ جو جھیل رہے ہیں آج معاشی طور پر وہ پست ہیں وہ لازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں تعلیم گاہوں میں ان کو لاخلے نہیں ملتے ہیں ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل لیکن دو نسلیں تو بیٹ گئیں کہ جو اس تعلیم کی اس زبان کی وجہ سے وہ پیسے رہ گئی یہ سب کچھ ہوا کیوں جھیلا انہوں نے یہ جو ہم پہ گدری سو گدری مگر شبے ہجران ہمارے عشق تیری آقبت سوار چلے تو جو کچھ بیٹ رہی ہے ان پر جبکہ انہیں گاہوں یہ سننے پڑتے تھے نعرے مسلمان کے دو اشتان پاکستان یا قبرستان نکلو یہاں سے تم یہاں ہوں تیسرا ایسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ پیشنگوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشنگوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا پیشنگوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے تین مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تو رسولوں کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محصد کا مقصد پورا ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے نور توہید کا اقمام ابھی باقی ہے لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر نظام خلافت اور اس کے قائم ہونے میں خوراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہیں وہ رول پلے کریں گے ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آکر افغانستان خوراسان ہے اور خوراسان کا ایک حصہ پاکستان کے اندر بھی شامل ہے یہاں سے فوجے جائیں گی اور یہ جو یروش علم ہمارے ہاتھ سے نکلا وہ اسے بازیات جو ہے وہ یہ کریں گی عربوں میں تو دم نہیں ہے پہلے بھی عربوں سے چھینہ تھا کروسیڈرز نے دس سو ننانوے عیسوی میں چھینہ ہے یروش علم اور لاکھوں مسلمانوں قتل کیا ہے کروسیڈرز نے اور اس کے بعد اٹھاسی برس تک وہ ان کے قمزے میں رہا عرب واپس نہیں لے سکے کون لینے والا تھا کرد خون سلاہ الدین ایوبی اب پھر عربوں سے چھینہ ہے انہوں نے قوم بودی ہو چکی ہے انہوں میں دم نہیں ہے عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا کھوکلا کر دیا اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خوراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنک جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر یروش علم میں جا کر نسم نہ ہو جائیں اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا بیرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میراوطن وہی ہے میراوطن وہی ہے میں نے تین ایسپیکٹس سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مقام فرائض ہیں مسلمان کے اللہ کے حقوق کے حوالے سے رسول کے قرض کے حوالے سے انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کی ہے اور تین ہی اعتبار سے پاکستان کا جو سپیشل رول ہے ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے آج جیس سورہ سے ہم دو چارے منافقت کے تین ایسپیکٹس قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو مارسی ہمارے ہم بدحالی آ چکی ہے قرآن کا اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سما بھی ہم نے دیکھ لیا اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کلہ ممزق جالناہم احادیث یہ بس کہانیاں رہ جائیں گی کبھی ایک ملک بنا تھا قائم تھا اس کا این امکان موجود ہے بلکہ بیر الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا بڑی دلدی ہو جائے گا پچھلے دنوں وہ ریپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فورن آفس کی ریپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا اب میں چاہتا ہوں درہا پوزیٹیف سائٹ دکھاؤں ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کلال کے لیے ممکن نہیں اور آداز مقاصد آئی اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے گویا کہ نظام خلافت تصولا دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے ایسے جیسے میں مسلمان ہوں چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر مسلمان ہوں ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوورنٹی بلانگس ٹو ہیم ناٹ ٹو آس حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی جی ہوئی آئیت کردہ حدود کے اندر اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ ان الحکم اللہ لاللہ لہو البلک بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر الحکیم